الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین علی رحمتا للعالمین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وما ارسناتا الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالیٰ فی مقام الآخر اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّو نَقَلَ النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیقا يا رسول اللہ السلام علیقا يا حبیب اللہ السلام علیقا يا رحمتا للعالمین بہت بلندرو شیطان قسم خدا کی خوشی رواں ہیں جو آج میلہ دے مصطفیٰ ہے حسد سے شیطان جل رہا ہے جو عید مومنٹ منا رہی ہے جب ان سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی جب ان سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی اس دن ہی قیامت کی شروعات ہوئی تھی یہ چاند یہ تارے بتاتے ہیں جمک کر تقسیم تیرے حسن کی خیرات ہوئی تھی ہاں یاد ہے وہ مجھ کو تیرے گیسو کا بکھرنا ہاں یاد ہے مجھ کو وہ تیرے گیسو کا بکھرنا ہاں یاد ہے مجھ کو وہ تیرے گیسو کا بکھرنا بکھرنا ہوئی تھی حسابِ عمر میں بس اتنا گوشوارہ ہے حسابِ عمر میں بس اتنا گوشوارہ ہے تجھے نکال کے دیکھا تو بس خسانہ ہے اللہ اللہ انتہائی واجب و حیترام معزز و محترم علماء کرام و حاضرین و سامین کرام آج کی یہ محفل پاک جشن عید من عالم نبی کے سلسنے میں نکال بزیر ہے اور آج وہ دن ہے کہ جب سرورِ انبیاء احمدِ مجتبہ ورشِ تخلیقِ کائنات باعثِ رونکِ کائنات تاناِ سبُل ختمُ الرسول مولاِ قُل جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے جو آیتِ کریمہ اللہ تعالیٰ قرآنِ مجید میں اشارت فرماتے ہیں اے ماغوب اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لئے رحمتِ اللہ عمیر بڑھیں اشرا فریدان بھی اس آیت کی تفسیر اور ترجمہ لکھتے ہیں کہ اور ہم نے آپ کو کسی بات کے لئے نہیں بھیجا مگر جہان پر پہربانی کرنے کے لئے تفسیرِ راضی میں امام فخر الدین راضی لکھتے ہیں کہ حضور دین کے لئے بھی رحمت ہے اور دنیا کے لئے بھی رحمت ہے دین کے لئے رحمت کیسے ہیں کہ آپ کے آنے سے پہلے جہالت کا دور تھا لوگ کمراہی کی طرف جا رہے تھے زمین پر شرک ہوتے تھے غلط کام ہوتے تھے انسانوں کو غلطہ اس کی حقوق نہیں ملتا تھا لیکن جب مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے اللہ نے ساری زمین کو پاک بنا دیا سب دور کی حقوق ملے اور مسجدیں قائم ہوئی دوسری بات کہ حضور دنیا کے لئے رحمت اللہ عالمین کیسے ہیں کہ جب آپ تشریف لائے آپ نے ملترین کے خلاف تروار تھائی اور اپنا نے ہر میدار میں آپ کو کامیامی آتا ہوں آپ کے صحابہ اکرام کو کامیامی آتا ہوں آپ دین کے لئے بھی رحمت اللہ عالمین اور دنیا کے لئے بھی رحمت اللہ عالمین چار ہزار سال چار مقرر فرشتے چار بحسوں پر بحس کر رہے تھے چار مسائد پر آپس میں بحس کر رہے تھے اور بحس کرنے کے بعد حض کی اے خلاف ہمیں اس کا جواب نہیں ملا تو اپنے محبوب کو بلا بہت اللہ عالمین ہمیں اس مسائد کا جواب نہیں ملا آپ اپنے محبوب کو عرش پر بلائیں تاکہ ہماری یہ مشکل حل ہو جائے اللہ نے مراج کی رہا مصطفیٰ قریب کو جب بلایا حکم فرمایا کہ اے محبوب بتا یہ چار مقرر فرشتے ان چار بحسوں پر بحس کر رہے ہیں حضورت نیت کی اے خدا تو بہتر جانتا ہے آپ نے اپنا اللہ تعالی نے اپنا یدِ قدرت حضور کی دونوں شانوں کے درمیان رکھا آپ فرماتے ہیں مجھے اس کی ٹھنڈک سینے میں محسوس ہوئی پھر پوچھا بتا محبوب آپ کیا مسائل ہیں حضور نے عارف کی یا اللہ میں جانتا ہوں کیا مسائل ہیں حضور 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 مرشتو اب تمہاری مشکل کا ہل آگیا ہے اس کے پاس جاکے مشکل ہل کروا آپ حضور 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 چل کر جانا اور تیسرا یہ ہے کہ ایک نماوت ادا کرنے کے بعد دوسری کا امتظار حضرت مکائی نے پوچھا یا رسول اللہ منجیات کیا ہیں آپ نے فرمایا وہ بھی تین جیرے ہیں پہلا اللہ سے ظاہرا اور پوشیدہ درنا اللہ سے ظاہرن اور پوشیدہ درنا دوسرا مال غنی اور فقر میں برابری رکھنا یعنی امیری اور غریبری میں برابری رکھنا اور تیسرا کہ غصے کی حالت میں ہو یا درمی کی حالت میں ہو ہمیشہ قبل کرنا جبرین امیر ایس کی یا رسول اللہ تلاجات کیا ہیں آپ نے فرمایا وہ بھی تین جیرے ہیں ایک بھوکے کو کھانا کھلانا دوسرا سلام میں پہل کرنا اور تیسرا رات کو نفل کرنا یعنی تحجل دا کرنا حضرت ازرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ وہ نکات کیا ہیں ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں تو آپ نے فرمایا وہ بھی تین ہیں توجہ ہے آپ نے فرمایا وہ بھی تین ہیں کیا کہ اپنے نفس کی پہلوی کرنا خواہشات نفس کی پہلوی کرنا دوسرا کنجوسی کرنا اور تیسرا خود پسندی کرنا جب آپ نے یہ فرمایا اللہ نے فرمایا ہے محبوب آپ نے بالکل سچ فرمایا اب غورِ طلبات یہ ہے کہ یہ مسائل کے رب حل نہیں کھا سکتا تھا یا رب مسائل حل نہیں کھا سکتا تھا کھا سکتا تھا لیکن وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ میرا محبوب تمام جہانوں کے لیے رحمت اللہ الرمی اللہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ تمام محبوب کے لیے تمام جہانوں کے لیے رحمت اللہ الرمی امام احمد شیخ سرہنی لکھتے ہیں اپنی مکتبات میں کہ ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک عالمِ اللہ میں تمام انبیاء کی روح ترتیب کر رہی تھی تو اس سے ثابت ہوا آپ روحوں کے لیے بھی رحمت اللہ الرمی امام غزاری رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک درخت پیدا فرمایا جس کا نام شجرت الیقین ہے اس میں اپنے محبوب کی شکل کو دوری شکل کو نرانی شکل کو حور رکھا بشکلِ حور رکھا اس نے ستر ہزار سال رمی تصویح کی بعد آزام وہ حیاء کا آئینہ بن گیا توجہ ہے اس کے بعد وہ حیاء کا آئینہ بن گیا اور پھر وہ مصطفیٰ کے نوری وجود کے سامنے رکھا گیا جب سامنے آیا تو آپ کی نوری وجود کو حیاء آگئی آپ نے پانچ سجدے کیے آدمِ انوار میں جو باز میں پانچ سنازے فرض ہوئی اللہ نے جب نور کی طرف دیکھا تو اس سے پسینہ جاری ہو رہا جو سر سے پسینہ جاری ہوا اس سے اللہ نے فرشتے بنا دیئے اور جو چہرہ انوار سے پسینہ جاری ہوا اس سے اللہ نے نو کلم کرسی آفتاب و مہتاب چاند ستارے بنا دیئے بلکہ جتنی آسمان میں چیزیں ہیں اس پسینے سے بنا دیئے آپ ثابت ہوا کہ آپ حفتاب و مہتاب کے لیے میرے نمت بند کریں حضرت چامر رضی اللہ تعالیٰ رہو فرماتے ہیں جو حضور ایک خجور کے دنجے کے ساتھ بیٹھ کر خود کو احشان فرما دے تھے تو جب اسلام چھایا آبادی پڑ گئی مسلمان زادہ ہو گئے قصیب دادات ہو گئی تو میں نے عید کی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت فرمائیں تو ہم ایک ممبر بناتے ہیں دیئر سٹیک والا کہ جس پہ آپ بیٹھیں گے تو جو پیچھے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کا دیدار کر لیں گے سب آپ کا دیدار کر لیں گے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ایک روایہ آتی ہے کہ ایک انساری عورت نیاز ہے کہ ایک انساری عورت نیاز کی یا رسول اللہ میرا ایک قرآن ترکان ہے اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں اس کو کہتی ہوں وہ بنا دیتا ہے آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے بنا دو جب وہ ٹھیک کا سجور کی جو ٹھیک کا جاؤس کا ممبر بنا کر رکھا آپ بیٹھے تو وہ چیخے نے لگ گیا وہ رونے لگ گیا تو آپ نے فرمایا بتا تجھے کیا ہے عورت کی یا رسول اللہ جب میں مانچی تو میں اللہ کا ذکر کرتی رہتی تھی اب میں اس سے مرہوم ہو گئی ہوں محروم ہو گئی ہوں آپ نے مسکرات کر فرمایا اگر تُو کہے تو میں تُرے بحیث میں لگوا دوں اگر تُو کہے تو میں تُجھے جنت میں لگوا دوں اس نے کہا عورت کی یا رسول اللہ اس سے اچھی اور بات ہی نہیں میں آپ کے غلاموں کو پھل دیتی رہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر آج میں اس کو چھپ نہ کراتا اسے نہ پوچھتا تو یہ قیامت تک رہتی اللہ محمد مقبی اللہ محمد رسالہ بسنین مراد النبی بسنین مراد النبی فرکار قیامت مرحبا فرکار قیامت مرحبا آپ نے اس کی یہ قرش کو پورا فرمایا اور اس کو بحشت میں لنا دیا حضور نے فرمایا کہ جب میں آیا تو زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور اس کو ہمیشہ کے لئے پاک کر دیا گیا یعنی تا قیامت کے لئے یہ جو زمین ہے یہ پاک ہے آپ سے پہلے اس پر گناہ ہوتے تھے شرک ہوتے تھے مندر تریسہ ہوتے تھے لیکن آپ کی آنے سے اس پر مسجد آمان ہو گئی تو معلوم ہوا آپ عالم جماعتات کے لئے بھی احمد بر کر آئیں حضرت علامہ محمود عروسی فرماتے ہیں اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں کہ حضور تک تک اس اعتبار سے رحمت اللہ عالمین ہیں کہ وہ فیضِ الٰہی کو مخلوق میں تقسیم کریں یعنی تقسیمِ محبوب اللہ کی فیض کو تقسیم کرنے کا وسیلہ بنیں تو اس سے معلوم ہوا کہ آج تک جو نعم کے ملی ہیں جو ملے گی یا جو ملی تھی وہ سب حضور کے صدقے میں اللہ لے گئے ہیں دیتا خدا ہے اس میں ذرا شک نہیں لگر ڈیتا ہے نعمت大的 قومت بیوار انعظام لاناولا ورہ نشاہ حضور حضور حتید حضور حسول حقا حضور نے خود فرمایا کہ میں مخلوق میں تقسیم کرنے والا ہوں اور رب مجھے عطا کرنے والا ہوں اس سے دو نسبتیں سامنے آئی پہلی علال خالق اور دوسری علال خالق علال خالق وہ ہے کہ جو رب اپنے محبوب کو عطا کرتا ہے اپنے محبوب کو عطا کرتا ہے اور علال خالق وہ ہے کہ جس میں جو عطا محبوب کو بنتا ہے محبوب وہاں کے مخلوق میں تقسیم کرتا ہے اور ان دونوں کا ذکر قرآن مدیر میں آیا ہے پہلے کا ذکر آیا کہ اے محبوب ہم نے تم کو اپنی نعمت کا حاجت مند بایا تو ہم نے آپ کو غنی اور معتار بناتا ہے دوسری نسبت کرتا ہے کہ اے محبوب اے تقسیم کرنے والے اگر تیرے پاس کوئی یدیم آئے تو اس سے نراض نہ ہو اگر کوئی سائد آئے تو اس کو دروال سے خانی ہاتھ نہ موڑ بلکہ اپنی رب کی نعمتیں دیتا جاؤں بہت اپنی رب سے محبوب تو اس سے معلوم ہوا کہ نہ حرور کی تقسیم پہ کوئی کہل ہے نہ حرور کی آناوں پہ کوئی کہل ہے آپ نے فرما تو معلوم ہوا کہ نہ حرور کی کہل پہ کوئی تقسیم پہ نہ کوئی کہل ہے نہ کوئی تقسیم پہ کہل ہے معلوم ہوا جب حرور سے مانگو کے حرور ادا کرے گے مانگو مانگو حضور دیتے ہیں مانگو مانگو حضور دیتے ہیں مانگو مانگو حضور دیتے ہیں جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں اے مانگو مانگو حضور دیتے ہیں جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں اس رحمت سے راہم بھی مڑال دیتے ہیں اور راہم ہونے کی چار شرطیں ہیں چار لازمات ہیں کہ وہ لازم ہوگی تو وہ راہم ہوگا پہلی یہ عمر ہے کہ اس کا زندہ ہونا ضروری ہے مردان تو بھی راہم اگر آپ اجازت فرمائیں تو ہم ایک ممبر بناتے ہیں دین سترکوالا کہ جس پہ آپ بیٹھیں گے تو جو پیچھے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کا دیدار کر لیں گے سب آپ کا دیدار کر لیں گے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ایک روایہ آتی ہے کہ ایک انساری عورت نیاز کی یارس اللہ میرا ایک قرآن کرتان ہے اگر آپ کی جلد فرمائیں تو میں اس کو کہنیوں وہ بنا دیتا ہے آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے بنا دو جب وہ تنکے کا سجور کی جتنکا تھا اس کا ممبر بنا کر رکھا آپ بیٹھیں تو وہ چیزیں نے لات گیا وہ رونے لات گیا آپ نے فرمایا بتا تجھے کیا ہے بھرکی یارس اللہ جب میں ہاں ٹھیک تو میں اللہ کا ذکر کر دی رہ گی تھی اب میں اس سے مرہوم ہو گئی ہوں محروم ہو گئی ہوں آپ نے مسکراتا فرمایا اگر تُو کہے تو میں تجھے بحیث میں لگوا دوں اگر تُو کہے تو میں تجھے جنت میں لگوا دوں اس نے کہا اس کی یارس اللہ اس نے اچھی کا اور بات ہی نہیں میں آپ کے غلاموں کو پھل دیتی ہوں گئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر آج میں اس کو جب نہ کراتا اسے نہ پوچھتا تو یہ قیامت تک روکی رہتی ہے لہ مبیر آپ نے اس کی یہ قراش کو پورا فرمایا اور اس کو بهشت میں للا گیا حضور نے فرمایا کہ جب میں آیا تو زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے باپ کر دیا گیا یعنی تا قیامت کے لیے یہ جو زمین ہے یہ باپ ہے آپ سے پہلے اس پر گناہ ہوتے تھے شرک ہوتے تھے مندر قریصہ ہوتے تھے لیکن آپ کی آنے سے اس پر مسجد آوان ہو گئی تو معلوم ہوا آپ عالم جماعتات کے لیے بھی رحمت بر کرائیں حضرت علامہ محمود علوسی فرماتے ہیں اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں کہ حضور تک تک اس اعتبار سے رحمت اللہ علمین ہیں کہ وہ فیض الہی کو مخلوق میں تقسیم کریں یعنی تقسیم محمود اللہ کے فیض کو تقسیم کرنے کا وسیلہ بنیں تو اس سے معلوم ہوا کہ آج تک جو نمتے ملی ہیں جو ملے گی یا جو ملی تھی وہ سب حضور کے صدقے میں اللہ نے دیا ہے دیتا خدا ہے اس میں ذرا شرق نہیں بگر دیتا ہے نعمتِ مقومت بیوار کے ملی تھی ملی تھی ملی تھی ملی تھی ملی تھی ملی تھی حضور نے خود فرمایا کہ میں مخلوق میں تقسیم کرنے والا ہوں اور رب مجھے ادا کرنے والا ہوں اس سے دو نسبتیں سامنے آئی پہلی علال خالق اور دوسری علال خالق علال خالق وہ ہے کہ جو رب اپنے محبوب کو عطا کرتا ہے اپنے محبوب کو عطا کرتا ہے اور علال خالق وہ ہے کہ جس میں جو عطا محبوب کو بنتا ہے محبوب ہوا کے مخلوق میں تقسیم کرتا ہے اور ان دونوں کا ذکر قرآن برید میں آیا ہے پہلی کا ذکر آیا کہ اے محبوب ہم نے تم کو اپنی نعمت کا حاجت مند پایا تو ہم نے آپ کو غریب اور معتار بناتا ہے دوسری نسبت کا ذکر آتا ہے کہ اے محبوب اے تقسیم کرنے والے اگر تیرے پاس کوئی یدیم آئے تو اس سے نراض نہ ہو اگر کوئی سائد آئے تو اس کو دروال سے خانی ہاتھ نہ موڑ بلکہ اپنی رب کی نعمت دیتا جاو بہت پر اکسیم کرنے والے اور اس سے معلوم ہوا کہ نہ حرور کی تقسیم پہ کوئی قیل ہے نہ حرور کی اداع پہ کوئی قیل ہے اللہ حرور کی قیل ہے یا حرور کی یا حرور کی اداع پہ آپ نے فرمت تو معلوم ہوا کہ نہ حرور کی قیل پہ کوئی تقسیم پہ نہ کوئی قیل ہے نہ کوئی تقسیم پہ قیل ہے معلوم ہوا جب حضور سے مانگو گے حضور ادا کرے گے مانگو مانگو حضور دیتے ہیں مانگو مانگو حضور دیتے ہیں مانگو مانگو حضور دیتے ہیں جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں اے مانگنے والے یہاں عرض تمنہ ہے حرام چھوڑیاں بڑتی ہیں یہاں بغیر کہے مانگو مانگو حضور دیتے ہیں جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں تو بغیر کہاں اس رحمت سے راہم بھی مراز لیتے ہیں اور راہم ہونے کی چار شرطیں ہیں چار لازمات ہیں کہ وہ رازم ہوگی تو وہ رائم ہوگا پہلی کہ یہ معلوم ہوا کہ نہ حضور کی تقسیم پہ کوئی قید ہے نہ حضور کی آناوں پہ کوئی قید ہے نارے تبیر آپ نے فرما تو معلوم ہوا کہ نہ حضور کی قید پہ کوئی تقسیم پہ نہ کوئی قید ہے نہ کوئی تقسیم پہ قید ہے معلوم ہوا جب حضور سے مانگو کے حضور ادا کرے گے مانگو مانگو حضور دیتے ہیں مانگو مانگو حضور دیتے ہیں مانگو مانگو حضور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں مانگو حضور دیتے ہیں تو علماء قیام اس رحمت سے رحم بھی مراز لیتے ہیں اور رحم ہونے کی چار شرطیں ہیں چار لازمات ہیں کہ وہ رازم ہوگی تو وہ رائم ہوگا پہلی یہ عمر ہے کہ اس کا زندہ ہونا ضروری ہے مردہ کبھی راہم نہیں ہو سکتا بلکہ وہ تو خود رحمت کا طالب اور مصفرک ہوتا ہے اب ارواد اللہ حضور زندہ نہیں ہے تو آپ کا رحمت اللہ العالمین کہنا غلط ہے یہ نہیں ہوگا اس قرآن کی آیت سے ثابت ہے حضور رحمت اللہ العالمین ہے اس سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضور زندہ بھی ہے مصیبات کہ صرف زندہ ہونا بھی کافی نہیں اپنے کے حال سے واقع ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ اس حال میں ہے مثال کے طور پر سید کسی مصیبت میں ہے اور وہ رحمت کا طلب دار ہے وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ میری مسئلہ ہے تم مجھ پر رحم کرو اب عمر کو یہ بھی نہیں بتا کہ اس کی مصیبت کیا ہے اور یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کچھ نویت کا احمد جہتا ہے اس سے اب عمر پوچھتا ہے زید بتاؤ تمہاری مصیبت کیا ہے اب جو زید آگے سے کہہ دے کہ بس ہاتھ چھوڑو مصیبت چھوڑو تو کچھ پر رحم کرو کیا انہیں کر سکے گا پتہ نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ ہاتھ سے ہی نہیں واقعہ فیس کے اوپر کیا ہاتھ گزرنا ہے تو اب کیا حضور عالمیں ہمارے حال سے واقع نہیں تمام مخلوق سے حضور واقع ہیں عالم جماعتان نبالات حضور عطا نے جتنا بنایا ہے سب کا حضور عرمت ہے ثابت ہوا کہ حضور کا رحمت اللہ عمین ہونا یہ بھی ثابت ہے کہ حضور تمام عالم حوال سے واقع ہیں تمام عالم کا حال جانتے ہیں جو وہ آپ کا ہی کیا جو بے خبر ہو ٹھیک ہے حضور تمام عالم کا حال جانتے ہیں اور تیسری بات کہ صرف زدہ ہونا حال سے واقع ہونا یہ بھی ضروری نہیں تیسری یہ ہے کہ اپنی قدرت اس تک پہنچا سکو اپنی رحمت اس تک پہنچا سکو اب آپ کے پاس ایک شخص رہتا ہے وہ نیک ہے ہر ٹائم اللہ اللہ تصمی کرتا رہتا ہے اب اس پر اگر کوئی چوری کا اضرام لگا دے یہ کوئی بھی اضرام لگا دے اور اس کو سزا مل جائے کہ اس کا سر قلب دو اب آپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں وہ زندہ بھی ہے پہنی شانت بھی ہے اس میں دوسرا ہاتھ سے واقع بھی ہے کہ یہ نیک ہے یہ کامکاری ہی نہیں سکتا لیکن پھر بھی آپ اس تک اپنی قدرت پہنچانے کے قادم نہیں ہیں آپ اس کو سلا سے بچا نہیں سکتے تو معلوم ہوا حضور پر احمد اللہ قرآن سے ثابت ہے اور اس سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضور تمام عالم تک اپنی احفت پہنچا جائے زندہ ہونا ہار جانا اور رحمت پہنچانا بھی ضروری نہیں مرہوم کا رحمت پانے والے کے قریب اور رحمت دینے والے کا مرہوم کے قریب ہونا بھی ضروری ہے مثال کہ آپ کے سامنے ایک دوست ہے آپ کا اس پہ کوئی دشمن حملہ کار دیتا ہے وہ زکمی ہو جاتا ہے آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں ہاتھ سے بھی واقف ہیں اور آپ اس کو بچا بھی سکتے ہیں لیکن آپ اسے بچا نہیں سکیں کیوں؟ کیونکہ آپ اس سے دور تھے آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ مار دیتا ہے جو اسے احراب کر دیتا ہے تو معلوم ہوا کہ حضور ہم حضور کے قریب ہیں اور حضور ہمارے قریب ہیں تب حضور کرمت اللہ تعالیم ہونا ثابت ہے دورانِ کفتگو اگر کوئی بلدی ہوئی ہے تو اللہ معاف کرمائے وَمَا عَلَيْنَا عَلَمْ